یہ من پریا شاید یہ آپ کا ایک ایسا ایلبم تھا جس نے کہتے ہیں نا آپ کو مین سٹریم میں لاکر کھڑا کیا من پریا آپ کہتے ہو گلہ تیریاں تو لگ دا ہے یارہ بلکل یہ کی تیرہ میرے تھے دل پر گیا یہ یہ لائن شاید میں پوری طرح سے نہیں آپ تو گائیں گے مزا آئے گا لوگوں کو اگلے جنم وچ اللہ میں گا کے سناتا ہوں اگلے جنم وچ اللہ ایسا کھیل رچا کے پیجے میں تو بنا کے پیجے تنو میں بنا کے پیجے اب آگے ہے یار کیا آپ نے لکھا ہے جانی نے لکھا ہے شاید وے پھر تنو پتا لگنا کہ میں پیتا جاندہ پانی کھارا کھارا یہ تو جب تک خود نہیں لگا ہوگا آپ لکھیں نہیں سکتے آپ گائیں نہیں سکتے بتا دو آبا نہیں بلکل جی بلکل یہ میں جانی باجی کی تھوڑی بہت ہی اپنی بھی کہانی ہیں ہے نا پکہ نا ہر بندے کا کہیں نہ کوئی نہ کوئی عشق ہوتا ہے صحیح بات یہ دوزار سولہ میں گانا لکھا تھا دوزار پندرہ میں لکھا تھا سر اور دوزار ستارہ میں ہم نے اس کو ریلیز کرا تھا میرا پہلا ڈیبیو ایز ا سنگر ڈیبیو تھا یہ من بھریا آپ بتا رہے تھے کہ جانی کی کچھ کہانی وہ آدھے میں رہ گئی شاید سر میں یہ بول رہا تھا کہ کچھ کچھ کہانیاں ان کی کچھ کچھ ہیں ایسی کہ وہ بس یہ چیزیں جیسے ان کے کچھ ان کے مطلب کے بہت جب ان کی ہر بندے کی عاشقی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سر سو وہ انہوں نے میرے کو جتنا وہ انٹریو میں بھی انہوں نے ایک دو انٹریو میں بھی بتایا کہ ان کو کسی نے یہ بھولا تھا کہ دیکھا اگلے جنم وچنا اللہ جو ہے وہ ایسا کرے بھگوان ایسا کرے کہ تیرے کو میں بنا کے بھیجے اور میرے کو تُو بنا کے بھیجے تب تیرے کو پتہ لگے گا کہ پیار کیا ہوتا ہے عشق کیا ہوتا ہے درد کیا ہوتا ہے سو ایسی بہت چی کہانی ہے تھوڑی بہت ہی ان کی لائف سے ریلیٹڈ ہے سو اپنی کہانی بھی لکھتے ہیں بڑے اچھی بات ہے کچھ کچھ گانوں میں کسمت جو ایل بم تھی ایمی نے شاید گئی تھی آپ نے میوسک بھی دیا تھا اس کو وہ گانا بھی بڑا ہٹ ہوا تھا آپ تو چندگر کے رہنے والے ہیں اگر گیڑی روٹ پہ چلے جاؤ تو ہر چپے چپے پہ یہی الفاظ جو ہیں ایک دوسرے کو کہے جا رہے ہوتے ہیں یہ ہے کہ آپ نے اس کو موتیوں میں پھرو دیا